یقین کرو یہ پانچ جنوری دو فروری چھ مرچ اللہ جون فلح اگس مجھے تباہ کر دیں گے تم ہی بتاؤ آخر میں کیا کروں تلہ انتہائی بیبسی سے بولا وہ اس وقت فضیلت کو لے کر ان کے گھر آیا ہوا تھا فضیلت مسررت اور وہ دشمن جا تو اندر لاؤنچ میں مہو گفتگو تھے جبکہ وہ اشنا کے ساتھ لان میں براجمان اپنے دکھڑے رو رہا تھا کیسے نہ روتا افیرہ نے نہ ہی اسے سلام کیا تھا اور نہ ہی اس کے مسکرہت کا جواب دیا تھا اور کرو تم لوگ دماغ والی لڑکیوں کو چھوڑ کے خالی خولی اچھی صورتوں پر ریچ کر شادی کا فیصلہ تمہارا یہی سزا ہے وہ اپنے ازلی اجار حلیے میں اس کے لائے گئے اپنے پسندیدہ چکن ڈونٹ سے بری طرح انصاف کرتی ہوئی بولی یہ صورت کا نہیں دل کا معاملہ ہے دیر اگر دل اس پر نہ بھی آیا ہوتا تب بھی تمہارا کوئی چانس نہیں تھا میں سفلاتون تلہنے نفعی میں سر ہلاتا ہے تاثب سکا مو دو رکھو اچنا نے اپنے چشمے کے اوٹ سے اسے گھورتے ہوئے ناک چڑھائی مجھے بھی تم جیسے ہر دھرم اور انتہائی بھلک کر آدمی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی کیا ہر دھرمی دکھا دی بھائی میں نے اس نے تاجب سے پوچھا اگر وہ چاہتی ہے کہ تم تم دونوں سے وابستہ اہم تاریخوں کو یاد رکھو تو تم یاد کیوں نہیں رکھتے وہ اب تیشو سے اپنے ہاتھ ساف کرتے بولی کیونکہ تاریخیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں چاہنے کے باوجود بھی یاد نہیں رکھ سکتا نہ ہی رکھنا چاہتا ہوں کیا تم نہیں جانتی کہ سکول کے زمانے میں مجھے مسمون تاریخ ہی سے سخت چڑھتی وہ بھنناتے ہوئے بولا یہی تو ہے نا تمہاری ہر دھرمی وہ دوب دوب بولی بھائی جس طرح تم نے اس کی تاریخ پیدائش کا ریمائنڈر اپنے فون میں محفوظ کر رکھا ہے دیگر تواریخ کا بھی کر لو اس نے بڑے اتمنان سے مشورہ دیا فکوٹ سے کشنا وہ ازہد بیشارگی سے بولا مجھے تم سے ایسا بچکانہ مشورہ کی بلکل بھی حمید نہیں ہے اگر میں یہی سب کرتا رہوں گا تب اور کام کب کروں گا تم جاؤ اندر اور اپنی زدی بہن کو بلا کر لو آج میں اس سے صاف صاف بات کرتا ہوں اس نے یقنات سنجیدل ہوتے ہوئے کہا تم جانتے ہو وہ نہیں آئے گی اتنی آسانی سے اس کی نرازی کبھی ختم ہوئی ہے والا اشنا نے سچی بیان کیا تھا مگر نا جانے کیوں تلہا کو بہترہ تاؤ چھوڑ گیا تب پھر تو ٹھیک ہے وہ اپنے نشت سے اٹھتا ہوا بولی میں بھی اسے خود سے کال کروں گا نہ ایکسکیوز اس سے اس بار خود پہل کرنی ہوگی اس نے کہا اور مڑ کر جانے لگا ارے اشنا اس کے دوٹوں کتے انداز پر بھوکلا کر اٹھ کری ہوئی کہاں چلے بات تو سنو خالہ ابھی اندر ہیں اس نے اسے روکنے کی خاطر کا جانتا ہوں اس نے بنا مڑے کہا رات میں انہیں پک کر لوں گا مگر اب میں اس کی نرازی ختم ہونے تک یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا تم پدا دینا اپنی بہن کو آج تک اس نے میری نرازی نہیں دیکھی نا آج سے اچھی طرح دیکھے گی وہ اپنی بات ختم کر کے بنا اسے سنے لمبے لمبے دکھ بڑھتا ہوا لونہ بور کر گیا اچنا نے موہی موہ میں کچھ بڑھاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیئے تھے بس رہنے تو تم دیکھ لینا کل صبح وہ مجھے خود ہی فون کر کے معذرت کر رہا ہوگا میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نراز رہ ہی نہیں سکتا افیرہ اچنا کی زبانی دلہ کی نرازی کے بارے میں سن کر اپنے پیروں پر لگائے نیل اینیمل مٹھاتے ہوئے ازت مطمئن انداز میں پروسوک لہچے میں بولی تو پھر تم کیسے اتنے اتنے دن تک اس سے نراز رہ لیتی ہوئے اچنا نے بہت تاجب سے پوچھا تھا وہ اپنے ایڈکٹ پھلائے گئے کچھ قاخضات سمٹ سمٹ کر اس چپل کر رہی تھی اس کے بعد پر یک لہہ زفیرہ کے ہاتھ تھمے تھے کسی سوچ ماں دوبی میں اس سے کوئی سچ مچ خفا کب ہوتی ہوں یہ تو بس یوں ہی اتنا کہہ کر وہ یوں خاموش ہو گئی جیسے آگے سے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے بس یوں ہی تم اسے اتنے دن تک بات نہیں کرتی ہو حیرت ہے وہ بیچارہ تمہیں کال کر کر کے ٹیکس کر کر کے بے حال ہو جاتا ہے افی تم اس سے کتنی منتیں کرواتی ہو بس یوں ہی کمال ہے اچنا کے لہجے میں تنزو اروج پر پہنچا ہوا تھا تم نہیں سمجھو گی گھامڑ اب کی بار وہ ذرا سا مسکرائی تھی کسی سے منتیں کروانے کا اپنے ہی مز ہے مگر مجھے یقین افی اس بار یہ لطف تلہہ اٹھانے والا ہے باقومت تم سے زیادہ جانتی ہوں میں اس نے اس کے جانب دیکھا نرازی سکھا میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ کسی دانہ کا کال ہے کہ بار بار جتائی جانے والی نرازی نراز ہونے والے کی قدر دوسروں کی نظر میں ازحد گھٹا دیتی ہے اس نے گہرے لہجے میں کہا اور یہ دانہ ہے کون افیرہ نے گروہ انداز میں چشمے کی اوت سے جھانکتی ہوئی بولی تب بے سختہ افیرہ ہس پڑی مگر شاید اشنا نے ٹھیک ہی کہا تھا تلہہ کی نگہ میں اس کی نرازی کی امیت کم ہو گئی تھی یا خود اس کی یہ تو افیرہ نہیں جانتی تھی مگر اس سے اتنا ضرور معلوم تھا کہ آج پورے بیس روز ہو گئے تھے اس سے تلہہ سے نرازی اور یہاں سے جانے کے بعد تلہہ نے واقعی اس سے پلٹ کے کوئی کال کی نہ ہی ٹیکسٹ فضیلت بھی ان دنوں اپنے سرتاج کے ہمرا اپنی لاہور والی نند کی کسی آپریشن کے سلسلے میں لاہور گئی ہوئی تھی ورنہ وہ انہیں ہی فون کر کے بڑی محبت اور خلوص سے یہاں بس اتصرار بلا لیتی ظاہر ہے انہوں نے تلہہ کے سوا کس کے ساتھ آنا تھا اشنا بھی آج کل اپنے سمسٹر میں بری طرح مصروف تھی اس سے بھی تلہہ نے کوئی رابطہ نہ کیا تھا الغرص وہ منظر سے مکمل طور پر غائب تھا یہ بات افیرہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ پچھلی تاریخ کی نرازی بھولائے آنے والی اپنی سالگیرہ کے لیے فکر مند ہو گئی تھی اور تلہہ کے لیے بھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے یہی سوال جب اس نے اشنا سے کیا تو اس نے بڑے آرام سے اسے مشورہ دیا گئے اگر تلہہ نے فون نہیں کیا تو تم کر لو ایک ہی بات ہے مگر افیرہ کے نزدیک یہ ایک ہی بات نہیں تھی اسے بے تہاشا بے توقیری کا احساس ہو رہا تھا اس چکر میں دو چار روز اور نکل گئے ایسا کرو تم فون ملاو اسے نجانے کیا بات ہے پوری رات مجھے نین نہیں یعنی دل گھبراتا رہا ہے میرا اس روز افیرہ جب صبح اٹھی اس سے رہانا گیا تھا اشنا کی یاد چھٹی تھی وہ بیٹی اتمنان سے ناشتہ کر رہی تھی افیرہ کی بات پر اس نے اس کی جانب دیکھا اس کا چہرہ بے ہٹ تھکابت اور فکر کے استرار ظاہر کر رہا تھا فکر مت کرو کرتی ہوں ابھی ناشتہ سے فارغ ہو کر اس نے دل آسا دیا ٹھیک ہے مت کرو تم میں خود ہی کر لیتی ہوں وہ تنکر بولی اور سائٹ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر نمبر ڈل کرنے دی اس وقت نجانے کیوں اس کے دل کو اتنی بے کراری تھی کہ وہ اپنی نرازی انا ہر دھرمی سب کچھ پس پس ڈال چکی تھی that's great تمہیں یہ کام بہت دن پہلے کر لینا چاہیے تھا اشنا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے داد دی مگر افیرہ کا دھیان اشنا سے زیادہ فون کی جانب تھا جہاں بیل جا رہی تھی کبھی پانچ بھی بیل پر فون ریسیف کیا گیا ہیلو تلہا اس نے جلدی سے کہا او میڈم ادھر ڈاکہ پڑ گیا ہے جی آپ کے بندے کو گولی لگ گئی ہے وہ ادھر نجانے کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا اس سے زیادہ سننے کی افیرہ میں تاب نہ تھی یہ اگدم اس کا ذہن مفلوچ ہوا تھا کوئی تیورا کر زمین پہ گرتے چلی گئی افیرہ اشنا نے بڑی وحشت سے اسے پکارا تھا اور جب زندگی کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے تب انسان جانتا ہے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی اور نایاب ہے اسے ناراضگیوں جھگڑوں نفرتوں غلط فہمیوں اور سازشوں کی نظر کرنا یا ہونے دینا نری ہماکت کے سوا کچھ نہیں تلہہ اس روز اپنے بینک کے کسی کام کے سلسلے میں گئے تھا جب وہاں ڈکیت گھس آئے بڑے اران سے ڈاکہ ڈالا کے گارڈز کو وہ پہلے ہی کابو کر چکے تھے اور باقی عملے سمیت سبھی لوگ سہمہ ہوئے تھے کسی نے کر ہی کیا لینا تھا مگر ہوا کچھ یوں کہ ان کے نکلتے نکلتے ہی نہ جانے کیسے پولیس وہاں پہنچ گئے کیونہ انہوں نے بھاگتے ہوئے بدحواسی میں اندہ دون فائرنگ شروع کر دی ان کی اندھی کھولیوں کا نشانہ بننے والوں میں سے ایک تلہہ بھی تھا ایک تو بیچارہ موقع پر ہی دم توڑ گیا عجیب خوفناک سمنزہ تھا کچھ ہی دیر میں ایمبلنسز پہنچ گئی اور زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے افیرہ تو بے ہوش ہو گئی تھی اشنا نے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا فون اٹھا کا صورتحال مالو تھی مسررت کو بلا کر انہیں اشنا کا خیال کرنے کو کہا اور خود فاروق کو فون ملاتی ہوئے فلفور اسپتال کے جانب چل پڑی اللہ نے بڑا کرم کیا بیٹا فضیلت اللہ کے نکہات زدہ چہرے پر پھیر پھیر کر رو رہی تھی میں نے تو اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کر لیے تھے ابھی ابھی تمہارا صدقہ دیتی آئی ہوں بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو تم بھی اللہ کا شکر اس کے حضور جھک کر ادا کرنا واقعی اللہ کا کرم تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا گولی اس کے دائیں کندے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی آپریشن ہوئے دو روز گزر گئے تھے اب وہ قدرے بہتر تھا روک نے اس کے لیے پرائیویٹ روم لے لیا تھا فضیلت کے ساتھ اشنا افیرہ فاروق مسررت اس کے والد صدیق صاحب بھی موجود تھے کیوں نہیں امی جان میں تو مسلسل اس رب کا شکر بزار ہوں جس نے مجھے واقعی بال بال بچا لیا ورنہ میرے ساتھ والے لڑکا بیچارہ تو اتنا کہہ کر وہ متاسف انداز میں سر ہیلانے لگا چلو چھوڑو یہ موضوع دولا بھائی اشنا اس کا دھیان ہٹانے کو شرارت سے بولی اور یہ بتاؤ کہ پارٹی کب دے رہے ہو ارے پارٹی کیا اشنا فضیلت اپنے آسو پہنچ کر مسکراتی بولی میں تو بس اس کے یہاں سے فارغ ہوتے ہی شادی کی تاریخ لینے آ رہی ہوں کیوں مسررت اور فارغ بھائی فضیلت اپنے نزدیک بیٹی مسررت کے ہاتھ دبا کر پوچھنے لگے جیسے آپ کی مرضی افیرہ آپ ہی کی تو بیٹی ہے فارغ نے نم آنکھوں سے کہا تو مسررت نے بھی بہن کا ہاتھ پکڑ کر ہلکے سے دبایا اور بات میں سر ہلا کر چھوڑ دیا اور ٹھیک ہی اس لحے میں سر جو کہے سب سے پرے خاموش اور اداس بیٹی افیرہ پتلہ نے بڑی بھرپور اور جذبات لٹاتی نگر ڈالی تھی یہ اس کے پرہدت نگا کی کششی تھی جو افیرہ نے بے ساکتا اپنا سر اٹھا کر اس کے جانب دیکھا تھا مگر ان روشن نگاہوں کتاب نے لاتے ہو انہیں کا دوبارہ جھکا لی تھی تلہہ کے لب بلا ارادہ ہی مسکرہ اٹھتے جانتی ہو جس وقت مجھے گولی لگی اس وقت مجھے امی کے بعد صرف تمہارا خیال آیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کیسے رہو گی میرے بغیر تلہہ ساحل کنارے ایک بڑے سے چکنے پتر پہ بیٹا ہوا دوبتے نارنجی زرد تھکے ماندے سے سورج کو دیکھتو ایک قدر رنجید کی سے گویا تھا ان کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا چکی تھی اور آج وہ مسررت سے باقردہ اجازت لے کر اس اپنے ساتھ لے کر ایک یادگار شام گزارنے کی غرصے ساحل پر آیا ہوا تھا اور اب اس کے نزدیک بیٹا اسے حقیقت دل سنا رہا تھا اتنا جانتے ہو مجھے افیرہ نے عورتے بال چہرے سے ہٹا کر اسے تہیر سے دیکھا تھا ہاں افیرہ محبت کی ہے تم سے نہ صرف تمہیں جانتا ہوں بلکہ سمجھتا بھی ہوں اسی لئے تو تمہیں اتنا مانتا ہوں وہ اسے مخمور نگہوں سے تکتا ہوا بولے تم بہت اچھے ہوتا لہا اس نے پہلے بھی کئی پار اطراف محبت کیا تھا مگر آج نہ جانے کیوں افیرہ کا دل عجیب انداز سے گداس ہوا تھا اس لئے نم آواز میں وہ بول رہی تھی تم نے سچ کہا اگر خدا نہ خاصتہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اسی لمحے فنہ ہو جاتی تلہا تمہارے دور ہو جانے کا خوف دل میں جاگا تب میں نے جانا تلہا کہ تم ٹھیک ہی کہتے ہو اگر ہم ساتھ ہیں تو ہر لمحے یادکار ہے مکمل ہے خوبصورت ہے یہ تو میری ہی بے وکفی تھی جو ان لمحات کو تاریخوں سے مشروط کیے بیٹھی تھی وہ سر جھٹک کر یوں بولی گویا اپنی نادانی کا مزاک اڑا رہی ہو ایسی بات نہیں ہے وہ سنجید کی سبولہ دنوں اور تاریخوں کی اہمیت ہوتی ہے مگر تم جو کرتی ہو وہ کافی زیادہ ہے چلو اب اداس نہ ہو مغرب ہو چکی ہے اٹھتے ہیں یہاں سے وہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا افیرہ نے اس کی تقلید کی کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی واہ یعنی دولہ بھئی صدر ہی گئے ساحل سے اٹھنے کے بعد تلہہ نے افیرہ کو دھیرے شاپنگ کروائی تھی اور اس کے بعد شاندار جگہ پر خوابنک سے محول میں کینٹی لائٹ دینر کروانے کے بعد وہ اسے گھر ڈروپ کر کے خالہ کو سلام کہتا ہوا زن سے گاڑی بگا لے گیا تھا اور افیرہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں دھیرے در شاپنگ بیکس لبوں پر کھلتی الوہی سی مسکرات مگاتی آنکھوں کو دیکھ کر اشنا نے سرخوشی سے زوردار آواز میں نارہ بلند کیا تھا اس کا تو پتہ نہیں اس نے سارے شاپنگ بیٹ پر چھالتے ہوئے خود صوفے پر پیٹ کر پیر سے سینڈی لزاد کرتے ہوئے کچھ نافہم سے لجے میں کہا البتہ میں نے اس کی محبت کے صدقے اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دینے کا تحیہ کر لیا شاید وہ ٹھیکی کہتا ہے کہ اہمیت دن اور تاریخ کی نہیں انسان کی ہوتی ہے واہ جی واہ تم اور یہ فلسفیانہ انداز سچ سچ بتاؤ تم دولہ بھائی کے ساتھ اپنی بردے سیلیبریٹ کرنے گئی تھی یا فلوسیفی کی کوئی کلاس رٹنٹ کرنے اشنا نے اپنے چشمے زیادہ آنکھیں پھلاتو ہے تحیہر سے پوچھا کونسی بردے اشنا وہ اداسی سے مسکرائے اس بھلکر کو تاریخ ہے یاد کب رہتی ہیں اور کیا تم نہیں جانتی کہ حادثے والے دن اس کا فون غائب ہو گیا تھا فون کے ساتھ یہ ریمائنڈر بھی چلا گیا تب اسے کون میری بردے سالگیرہ یاد دلاتا ہیں بے یقینی ساشنا کا موں کھولا اور آنکھیں مزید پھل گئیں مگر ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ تمہارا بردے غلط سمجھ رہے تھے اب کی بار وہ پھر بھرپور انداز میں دل سے مسکرائی مگر خیر ہے اگر اسے میرا بردے یاد نہیں رہا تو کیا اس نے ایک شام تو یادگر بنا دی تہائف بھی دلا دیا اور مجھے میرے خاص ہونے کا احساس بھی دلا دیا مجھے اور کیا چاہیے وہ بڑے مطمئن سے انداز میں کہہ کر کپڑے بدلنے کے خاطر ڈریسنگ روم کے جانب پڑ گئی اور اب کی بار اشنا اپنی عمرت ہوئی حیرت پر کابو پاتے ہوئے کھل کر مسکرائی دی جو نکتہ وہ آشتہ کفیرہ کو سمجھانے سے کاسر رہی تھی وہ حالات نے اسے بہ آسانی سمجھا دیا تھا ابھی وہ مسکرار رہی تھی کہ اس کا فون گنگنہ اٹھا ہیلو اشنا اس نے ریسیف کیا دوسری طرف قدر باکلایا ہوا تلہا تھا کیا ہوا اس نے پوچھا مارے گئے گھر آیا تو امی سے پتہ چلا کہ آج عفیرہ کا برد دیتا اب تو میری خیر نہیں یقیناً وہ مجھ سے نراز ہو چکی ہوگی اس نے پریشانی سے پوچھا اب نہیں ہوگی تلہا کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ جن سے محبت کی چاہے انہیں مارجن دینا پڑتا ہے اس نے کہا اور فون بند کر کے اپنے سامنے رکھے کتاب کھول لی